السلام علیکم آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مول تو مول کی ہم کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے اور اسے کچھ انسیپسو دیت ہییں گے تو اس طرح ہم مول کے کوشنز کو ہم بات میں دیکھیں گے مطلب اس لیکچر میں ہم ڈیفینیشنز مول کی ڈیفینیشن کیسے بنائی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو مول کے بارے میں اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہرے ہمارے پاس تین طریقے کے سپشیز ہو سکتی ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ اور تھرڈ ون کیا ہوتی ہے آئینک کمپاؤنڈ یہ کمپاؤنڈ زیادہ تر کون سے ہوگے کوگلینٹ آئینک کمپاؤنڈ تو ہمارے پاس تین چیزیں کن کون سی ہے ایلیمنٹ کمپاؤنڈ یعنی کوگلینٹ کمپاؤنڈ اور آئینک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایٹامک مانس ایلیمنٹ کے انہ對不起 کیا موجود ہوتا ہے ہمارے پاس ایٹیمز موجود ہوتا ہے پہلے ہم یہ لگ لیتے ہیں ایلیمنٹ میں کیا موجود ہوتا ہے ایٹیمز کمپاؤنڈ میں کیا موجود ہوتے ہیں مالیکیوز اور جو آئینی کمپاؤنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس فارمولا یونٹس فارمولا یونٹس پلیئر ہو جائے گی بات تو ایلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوتے ہیں ایٹمز اور کمپاؤنڈ کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس مالیکیوز اور آئینی کمپاؤنڈ کے اندر فارمولا یونٹس ہوتے ہیں تو ایٹمز جو ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اٹامک ماس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ایٹم کا کیا ہوتا ہے اٹامک ماس اور مالیکیول کا کیا ہوتا ہے مالیکیولر ماس سمپل ہے مالیکیولر ماس ٹھیک ٹھیک اور جو فارمولا یونٹ ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فارمولا ماس تو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ایٹمز اور اس کا کیا ہوتا ہے اٹامک ماس ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے جو جو گولنٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں مالیکیولز اور مالیکیولز کا کیا ہوتا ہے مالیکیولر ماس آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے فارمولا یونٹ اور ان کا کیا ہوتا ہے فارمولا ماس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو اٹامک ماس ہے اگر اس کو کیا کر دیں گرامز میں شو کر دیں کس میں شو کر دیں گرامز میں یا جو مالیکلر ماس ہے جو کوولینٹ کمپاؤنڈ کا ہے مالیکیوز کا ہے اس کو ہم کیا کر دیں گرامز کے اندر شو کر دیں یا جو فارمولا ماس ہے اس کو بھی ہم کیا کر دیں گرامز میں شو کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا سب کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان تمام کو ہم ایک مول کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تینوں چیزیں جو ہوگی وہ کس چیز کے اقل ہوگی ایک مول کے اقل ہوگی لیے روجی کی بات کیسے کہ اگر ہم کیا کریں ایلیمنٹ کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ایٹمز تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر ایٹمز ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹم موجود ہے اس کے اٹامک ماس کو کرانز میں شو کر دیں تو اس کا کیا بن جائے گا ایک مول بن جائے گا اگر کمپاؤنڈ یعنی کوولینٹ کمپاؤنڈ جو ہے ان کے اندر جو مالیکیوز ہوتے ہیں اس کے مالیکیولر ماس کو گرانز میں شو کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا اس کا ایک مول بن جائے گا اور آئینی کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے فارمولا یونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فارمولا یونٹ ہوتے ہیں اس کے فارمولا ماس کو ہم گرانز میں شو کر دیں تو اس کا کیا بن جائے گا ایک مول بن جائے گا ہم کچھ examples کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب جس طرح element کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کاربن کا element ہے کاربن کا جو atom ہوتے ہیں کاربن کی ہی ہوں گے ٹھیک ہے جی تو کاربن کا جو element ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو atomic mass اس کا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 12 am u ٹھیک ہے جی اگر اس کو گرانز میں شو کر دیں مطلب 12 gram کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا کاربن کا 1 mol بن جائے گا کلیر ہو جی کی بات اگر ہم covalent compound کی بات کریں اس کے لیے ایک example لے تو ہمارے پاس ایک compound ہے S2O ٹھیک ہے جی covalent compound ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں molecules ہوتے ہیں اور molecules کا molecular mass اس کا molecular mass کیا آئے گا molecular mass کیسے نکال سکتے ہیں atoms کے جو atomic mass ہے اس کو add کر دیتے ہیں اب دو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس hydrogen ہے ٹھیک ہے جی تو ایک کا کیا ہوتا ہے 1 تو دو کا کتنا ہوتا ہے 2 اور oxygen ہمارے پاس 16 ہے plus 16 تو ہمارے پاس total کتنا آجے گا 18 ٹھیک ہے جی تو اس کا جو atomic mass ہے وہ کیا ہے 18 amu تو 18 amu جو molecular mass ہے اس کو grams میں show کر دے 18 gram کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا water جو ہے اس کا کیا آجے گا one more آجے گا clear ہو جائے گی بات آگے ہم کس سے اس کی بات کریں اینی compound کی بات کریں جب اینی compound کی بات کریں گے تو کیا ہوگا formula unit ہوگا for example ہمارے پاس کیا ہے NaCl ہے NaCl کیا ہے آئینی compound ہے اور اس کا جو formula unit ہوگا وہ کیا ہوگا NaCl ہی ہوگا اور اس کا formula mass کیا ہوگا formula mass بھی add کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے 23 اور اس کا ہے 35.5 تو total ہو جائے گا 58.5 amu ٹھیک ہے جی اب اس کو کیا کر دیتے ہیں 58.5 grams میں show کر دیتے ہیں formula mass کو ہم نے کس چیز میں show کرنا ہے grams میں show کرنا ہے جب grams میں show کریں گے تو کیا ہو جائے گا وہ ہمارے پاس NaCl کا one مول ہو جائے گا clear ہو جائے گا اگر آپ نے element کی compound کی اور any compound کے لحاظ سے الگ الگ definition کرنی ہے ٹھیک ہے جی مطلب atomic mass کے لحاظ سے molecular mass کے لحاظ سے یا formula mass کے لحاظ سے الگ الگ definition show کرنی ہے تو ایسے show کر سکتے ہیں کیسے کریں گے کہ atoms کے جو atomic mass ہے اگر اس کو grounds میں show کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا اس کا ایک مول بن جائے گا اس کو آپ انگلیش میں بھی translate کر سکتے ہیں molecules کے molecular mass کو ہم کیا کر سکتے ہیں grounds میں show کریں گے تب وہ کیا بن جائے گا molecule کا یا compound کا ایک مول بن جائے گا ٹھیک ہے جی iron compound کا جو formula mass ہے اس کو grounds میں show کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے ہم اس کا یہ جو iron compound ہے یا formula unit ہے اس کا ایک مول بن جائے گا کے لئے بھوجی کی بات تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ایک مول کی definition الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو combine کر کے لکھنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سپشی ہو ٹھیک ہے جی کیا چیز کوئی بھی سپشی ہو تو کوئی بھی مطلب سپشی ہے اس کا جو atom کا atomic mass atomic mass molecular mass and formula mass اور لگے دیتے ہیں اور formula mass اب atom atomic mass molecular mass یا formula mass کو ہم کیا کر دیں گرانز میں شو کر دیں تو اسے ہم کیا کہیں گے ایک مول کہیں گے کے لئے روجی کی بات تو اس کی ہم combine definition بھی کر سکتے ہیں کہ atomic mass molecular mass یا formula mass کسی بھی substance کا ہے substance کا کیا چیز ہمارے پاس atomic mass molecular mass یا formula mass کسی بھی substance کا ہے اگر اس کو ہم کسیز میں شو کر دیں گرانز میں شو کر دیں گے تو وہ اس substance کا وہ substance کیا ہو سکتا ہے وہ element بھی ہو سکتا ہے وہ compound بھی ہو سکتا ہے وہ any compound بھی ہو سکتا ہے تو اس substance کا وہ کیا کہلائے گا ہمارے پاس ایک مول کہلائے گا کلیر ہو جی کی بات ٹھیک ہے جی آگے ہم advocate rose number کے لحاظ سے ہم اس کا concept کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم بعد کیا ہوگا ہمارے پاس compound ہوگا اب compound وہ کون سا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ covalent ٹھیک ہے جی اور جو ironik ہوتے ہو اس کو ہم الگ سے ironik compound لگتے ہیں ironik compound ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہم ایک اور چیز شامل کر سکتے ہیں کہ ironik یا ironik سے پیشی ٹھیک ہے جی تو یہ ironik سے پیشی ہم الگ سے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی سیم ہم کیا کہیں گے جو element ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوں گے ہمارے پاس atoms ہوں گے اور جو compound ہوگا جو covalent compound ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوں گے molecules ہوں گے اور جو ironik compound ہوگا اس کے اندر کیا موجود ہوں گے formula units اور جو ironik سے پیشی ہوگی اس کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوگے ironik سے موجود ہوگے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں element اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس atoms اور جو compound ہوتا ہے covalent compound ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوتے ہیں molecules اور جو ironik compound ہوتا ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں formula units اور ironik سے پیشی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس آئینز موجود ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹمز ہے وہ کتنی تعداد میں ہونے چاہے 6 شریعہ 0 2 ضرب 10 کی طاقت 23 اتنے ہونے چاہے ہمارے پاس 6 شریعہ 0 2 ضرب 10 کی طاقت 23 اگر ایٹمز موجود ہے ایک ایلیمنٹ کے اندر تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کا ایک مول کہیں گے اگر مالیکیول جو ہے ہمارے پاس کتنے ہیں چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس ہے مالیکیولز اگر فارمولا یونٹس کی بات کریں وہ بھی کتنے ہونے چاہیے ہمارے پاس چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس اور اگر ہم آئینکس سے پیشے کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ہم کیا کہیں گے چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس کہیں گے تو اگر ہمارے پاس کیا موجود ہو ایٹمز یا ایٹم کتنے ہو چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس مالیکیول کتنے ہو چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس یا فارمولا یونٹ ہمارے پاس چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس یا آئینز کیا موجود ہو ہمارے پاس چھے شریعہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس موجود ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک مول بن جائے گا کیسے بنے گا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ کے اندر اتنے ایٹم موجود ہے تو یہ اس کا کیا ہوگا ایک مول ہوگا تو سب ہمارے پاس کشیز کی دیفنیشن ہمارے پاس مول کی دیفنیشن ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہم اس کے کچھ پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے ہم ایکزیمپل کو دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل سے ہمیں مزید کلیر ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ کاربن ہے ہمارے پاس کیا چیز ایلیمنٹ کیا موجود ہے ہمارے پاس کاربن ایلیمنٹ موجود ہے اور کاربن کے ایٹمز جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ اور ایلیمنٹ کے اندر جو کاربن ایٹمز ہے کیا موجود ہے کاربن ایٹمز جو ہے نا وہ کتنے موجود ہے چھے شیرے زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس ہمارے پاس کیا موجود ہے ایٹمز موجود ہے کاربن کے تو وہ کیا بنائے گا کاربن کا ایک مول آگے ہم کوولینٹ کمپاؤنڈ کی بات کریں تو کوولینٹ کمپاؤنڈ کے اندر بھی کیا ہوگا ہمارے پاس جس طرح ایسٹو ہے ایسٹو او تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگے ایسٹو او کے مالیکیولز ہوں گے اب ایسٹو او کے مالیکیولز کتنے ہونے چاہیے 6.02 ضرب دس کی طاقت 23 اکر مالیکیولز ایسٹو او کے موجود ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس ایک مول کسٹس کا ہوگا ایسٹو او کا ایک مول اچھا جی اگر ہم کس کی بات کریں آئینک سپشی کی بات کریں تو آئینک سپشی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو آئینک کمپاؤنڈ کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو آئینک کمپاؤنڈ کی بات کریں تو اینی کمپاؤنڈ کی بات کریں تو اینی کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس اب اس کے جو ہے نا ہمارے پاس کتنے ہونے چیز ہے فارمولا یونٹس اینے سی ایل فارمولا یونٹس تو کتنے ہونے چیز ہے چھے شرے زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس تو وہ کیا ہوگا اینے سی ایل کا ون مولو کا ٹھیک ہے ٹھیک اب دوسری چوتھی چیز ہمارے پاس کیا ہے آئینک سے پیچھے ہے اب آئینز ہوتے ہیں اس کے اندر تو آئینک سے پیچھے ہم فار ایکزمپل کیا لے لیتے ہیں ایس 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 ا سے بھی شو کر سکتے ہیں اور جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ کیا ہے آٹامک ماس مالیکولر ماس یا فارمولا ماس کے لحاظ سے بھی ہم اس کو گرانز میں اگر شو کر دیں گے تو وہ بھی ایک مول بن جائے گا کلیر ہو جی کی بات ٹھیک ہے جی تینکیو اللہ حافظ